پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا جانے والا میچ فکس تھا آل ریڈی اس میچ کا نتیجہ ڈیسائیڈ تھا اور سب کو پتا تھا کہ یہ میچ انڈیا جیتے گا جن کو نہیں پتا تھا جو بچارے بولے تھے وہ ذرا میچ دیکھتے رہے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کہ پاکستان بڑا فائٹ کرے گا بڑا میچ ہوگا لیکن وہ بچارے بھولے تھے سارے ثبوت میں نے کٹھے کر لی ہیں آج کی ویڈیو میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنی چیزیں رکھوں گا آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے آخر تک تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح میں نے ثبوت کے ساتھ آپ کو بتایا اور آپ مان جائیں گے کہ واقعی یہ میچ فکس تھا میں ذرا آپ کو تھوڑا سا بیگرونڈ ہسٹری میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے 2011 اگر آپ کو ورلڈ کپ کا میچ یاد ہو پاکستان اور انڈیا کا سمی فائنل تھا اس میچ سے پہلے ایک دن پہلے اس وقت کے پاکستان کے جو وزیراعظم تھے یوسف رزا گلانی وہ انڈیا پہنچے وہاں پر انہوں نے اس وقت کے جو انڈیا کے وزیراعظم تھے نرندر موڈی ابھی بھی وہی ہیں ان سے ملاقات کی اور پھر میچ والے دن کھلاڑیوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی کھلاڑیوں سے بھی گراؤن میں جس طرح ہینڈ شیکس ہوتے ہیں جب قومی طرح آنا پڑا جاتا ہے تو کھلاڑیوں سے بھی ملاقات ہوئی اب اس ملاقات کے بعد یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یار میچ تو جس طرح آج کل وہ شیرف زل مروت کا جملہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ وہ پروگرام تو وڑ گیا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ میچ تو وڑ گیا اس ٹائم یہ سورچیشن تھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان جب رنچیز کر رہا تھا تو بڑا زبردست میچ چل رہا تھا بڑا اچھا عمر اکمل جب بیٹنگ کر رہے تھے ہرباجن سنگھ کو یوبراج کو انہوں نے چکے مارے اور بڑا زبردست ہے کہ یعنی ہم کلوز تھے ویکٹری کے ڈرنک بریک آتی ہے ڈرنک بریک نہیں گلوز چینج کرنے ہوتے ہیں گلوز چینج کرتے ہیں عمر اکمل اور وہ جب گلوز چینج کرنے کے لیے بندہ آتا ہے جو کہ جو ایک ریزر پلیئر ہوتا ہے جو کہ فیلڈ میں جس کو کہہ لیے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے رہے ہیں اب وہ گلوز جب چینج کرنے کے لیے بندہ آیا تو اس گلوز کے ساتھ ایک میسیج تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے فوری بات عمر اکمل آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پاکستان پھر میچ ہار جاتا ہے اس پہ تو پھر مزید ڈسکیشن کی جو ہے بات گنجائش رہتی نہیں ہے اب آج کا جو آپ میچ دیکھیں زکا شرف چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کل میچ سے ایک روز پہلے انڈیا پہنچتے ہیں اور وہاں کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہیں پاکستان کی جو ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان سب سے ملاقات کرتے ہیں یہ آپ ذرا پکچر دیکھئے اور اس پکچر کو میں زوم نہیں کر سکوں گا یہ آپ یہ دیکھیں یہ زکا شرف ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ میٹنگ کریں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ کھلاڑیوں کے چہرے دیکھیں یہ دیکھیں یہ عبداللہ شفیق ہیں اور یہ سعود شکیل ہیں اور یہ باقی کھلاڑی آپ حارس دیکھ لیں افتخار چاچا دیکھ لیں یہ سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں سب کے چہرے اتنے اترے ہوئے کیوں ہیں کیوں یہ زکا شرف میٹنگ کر رہے ہیں ان سے یہ کیوں اتنے افسردہ ہیں کیا ایسی بات کہی گئی ہے کیا ایسا ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ یہ سب لوگ افسردہ ہو گئے ہیں اور ایسا ان کو کیا ہوا دیفنیٹلی کوئی اس طرح کا میسیج ان کو کنوے کیا گیا کہ بھئی کل میچ ہے اور آپ نے تھوڑا سا بھارت کے عزت کا خیال کرنے ہم ذرا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا یہ جو ابھی ایشیا کپ گزرہ ہے ایشیا کپ کا میچ آپ نے دیکھا تھا میں دوسرے والے میچ کے نہیں بات کر رہا میں پاکستان انڈیا کا جو پہلا میچ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میچ میں جس طرح سے شاہین نے بالنگ کی جس طرح سے نسیم شاہ نے بالنگ کی یہ وہی روہد شرمان ہے وہی ہٹ مین ہے بڑے لمبے لمبے چھکے مارتا تھا وہ بیٹ نہیں اٹھا پا رہا تھا شاہین کے آگے شبمن گل نمبر ون بیٹس مین بننے کو تیار ہے وہی شبمن گل ہے جس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی وہ کتنا ڈرہ ہوا ہے کتنا سیما ہوا ہے شاہین نے اور نسیم شاہ نے اس کو وقت ڈالا ہوا تھا وہ بیٹ نہیں اٹھا پا رہا تھا اور اس کے چہرے پر واضح طور پر نظر آ رہا تھا خوف پاکستانی باولنگ کا ایک پیشر اور وہ بیٹ نہیں اٹھا پا رہا تھا اور آج کے میچ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ کھل کے انہوں نے شوٹس مارے ہیں شبمن گل جلدی اٹھ ہو گیا وہ بھی خیر وہ کوئی بال تو اتنی ایکسٹر آرڈنری نہیں تھی شوٹ اس کا بس انفورشنٹلی سیدھا شداب کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ آپ نے دیکھا اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں آج کے میچ کی اس پر آ جائیں میں یہ سامنے کھول لیتا ہوں پاکستان کی جو فال آف وکٹ ہے کتنے رنس پہ کتنے وکٹ ہماری گر چکی تھی اور ہمارا کیا ایسا آقتاب تھا ذرا پہلے یہ دیکھ لیجئے ہاں دی سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں بڑی اچھی اوپننگ پارٹنرشپ رہی اور بڑا زبردست ہمارے اوپنرز کھیل رہے تھے عبداللہ بھی اور امام الحق بھی تو پہلی وکٹ جناب ہماری گرتی ہے اکتالیس رنس پہ سات اوور ہو چکے ہوتے ہیں بڑا اچھا رن ریٹ ہو رہا تھا پانچ کے رن ریٹ کو انہوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے دوسری وکٹ گرتی ہے تہتہ رنس پہ اور وہ باس اس میں غلطی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لالس دیا گیا انہوں نے فیلڈنگ ساری اوپر لے لی اور اس کو ایک لالس دیا کے ڈرائیو مارے گا چوکے کے لیے کور ڈرائیو مارے گا تو کور ڈرائیو تو نہیں ہوئی ایج لگ گیا اچھا اب اس کے بعد بابر کی اور ریزوان کی بڑی اچھی پارٹنرشپ چل رہی ہوتی ہے ایک سو باون رنس پہ ہمارے صرف اور آگے ایک سو اکتر رنس یعنی پچپن اور آگے ستر پندران سولہ رنس کے گیپ سے ہماری پانچ وٹیں گر جاتی ہیں سولہ رنس کے گیپ یعنی سولہ رنس بنتے ہیں اور پانچ وٹیں گر جاتی ہیں ایسا تو نہیں ہوتا اب بابر جس طرح سے اوٹ ہوئے ہیں وہ بال کو اتنے ایکسٹر آرڈنری نہیں تھا کہ جس پہ بابر اوٹ ہوتا ہے بابر جیسا پلیئر جو کہ ایسی بال کو تو وہ کٹ کرتا ہے اور چوکا مار جاتا ہے تھرڈ مین پر نکل جاتا ہے بابر جیسا کھلاڑی اسی بال پر اوٹ ہوا ہے پھر اس کے بعد شدہ بھی اسی طرح کی ملتی جلدی بال پر اوٹ ہوا ہے پھر جس طرح سے باقی کھلاڑی یعنی بیک ٹو بیک وہ چلتے گئے ملتے ہیں کسی نے بھی پارٹنر سے بیلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اگر آپ کو وکٹ کی کا جو اندازہ ہوگا اگر آپ نے شروع سے وہ میچ دیکھا ہوگا آپ کے جو پاور پلے کے پہلے ساتھ آٹھ دس اوٹ وکٹ کا اندازہ ہو گیا تھا اور آپ کو یقین ان یہ پتا تھا آئیڈیا اگر آپ کرکٹ دیکھتے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ وکٹ 300 پلس والی وکٹ ہے یعنی 300 سے جتنا بھی پلس ہو جائے پاکستان 310 بنالے 325 بنالے 340 بنالے یا 300 جتنے بھی یعنی 300 تو پلس کنفا میں یہ وکٹ اس طرح کی ہے اور اس بات کی جو واضح گرنٹی جو واضح ثبوت دیتی ہے وہ عبداللہ شفیق کی وہ شوٹ ہے جو اس نے نکل کے ماری نکل کے وہ بمرا کو ماری اس نے وہ اس نے چوکا مارا یعنی وہ پتا چلا تھا کہ بال پورا بیٹ پہ آ رہا ہے بڑا زبردست قسم کا وکٹ ہے یعنی کوئی سونگ نہیں ہے آپ وہ سراج کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ ان کی بال سونگ ہوتی ہے سری لنکا اور انڈیا کا جو اسیا کپ کا فائنل تھا آپ نے دیکھی نہیں بمرا کی بالنگ سراج کی بالنگ آپ نے بال کس طرح سے سونگ ہو رہا تھا اب وہی سراج تھا جس کو چوکے پڑ رہے تھے وہی سراج تھا جس کو پہلی آور میں تین چوکے پڑ گئے تو وہ پھر کہاں گئی یہ وہ مدب سراج کی بالنگ آپ سیدھی بالنگ پر آؤٹ ہو رہے ہیں تو اس میں یہ آپ کا قصور ہے اور اس میں اس کو بہت بڑا میچ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا لیکن معذرت کے ساتھ یہ بڑا میچ نہیں تھا یہ تو بس ایک خانہ پوری تھی کہ گیارہ کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں اترنا بس بیٹنگ کرنی ہے بیٹنگ بھی بس جیسے تیسے ہو جو ہے وہ تکے مار کے آ جانا اب آپ نے انڈیا کے بیٹنگ دیکھی روحید شرما کس طرح وہ مطلب نکل نکل کے مار رہا ہے کس طرح سے وہ شبمن گل نے اس طرح سے ہم نے سری لنکا کے اگنسٹ کھیل ہے اگر ہم 344 بھی چیز کر سکتے ہیں تو انڈیا کی بالنگ اٹیک کو اتنا کوئی زبردست تو ہے نہیں ہم 300 300 تو ایزیلی کر سکتے تھے لیکن نہیں ہوا ہوا نہیں کیا نہیں گیا 300 کیا نہیں گیا اور بالنگ ہماری اتنی بھی کوئی ماری نہیں ہے ہم تھوڑا وہ فائٹنگ رنز تو سکور کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس بیک بون میں کچھ تھا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اتنے رنز ہی نہیں تھے ہم کس کو جو ہے وہ مطلب وہ کرتے روکتے رنز کو اب بھاسانیلی کو جس طرح سے چوکے لگے ہیں جس طرح سے مار پڑی ہے یعنی پہلے پانچ آور میں چالیس رنز آٹ کی ایوریج سے انڈیا نے کھیلا ہے اور بڑا انہوں نے ٹھیک ٹھاک کٹاپا لگا ہے تو اس پہ شائعک نے کرکٹ کو ڈسپوائنڈ ہونے کی ضرورت نہیں میں تو یہی مشورہ دوں گا یہ میچ آلرڈی ڈیسائیڈ تھا پہلے سے پتا تھا کیا یہ کچھ ہونے والا ہے برحال میں یہ کہوں گا کہ جو کھیل ہے اس کو سیاست سے کہیں دور رہنا چاہیے کھیل کھیل ہونا چاہیے کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے پلیئرز کو اپنے دم پر فائٹ کرنا چاہیے انڈیا کے کھلاریوں اگر اتنا دم ہے تو یہ اس طرح کی جو یہ حرکتیں ہیں یہ میچ فکسنگ اور یہ سارے کچھ معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے لڑکے جیتے ہیں آپ پتہ چلے گئے بھی دونوں ٹیمیں اتری ہیں برابر کا زور لگایا ایک ٹیم جیتی ہے ایک ہاری پھر مزہ بھی آتا ہے میچ کا اب اس طرح ون سائیڈڈ میچ ہوگا تو اس کا کوئی مزہ نہیں آئے گا بہرحال اس سوالے سے آپ کا کہتے ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ میچ میں کہیں نہ کہیں وہ ڈاؤڈ تھا تو آپ بھی نیچے کوئی ثبوت جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ نیچے شیئر کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ